اسلام علیکم بابر کا ویڈیو دیکھا ہے جناب تو جس طرح سے پورے سوشل پلائٹ فارم پر وائٹی پر ایک شور مچا ہوا ہے کہ جو نانی صاحبہ ہیں یعنی ستارہ کی والدہ محترمہ ان کے اوپر ٹوچر ہوئے تو اس حوالے سے بابر نے بہت مبہم الفاظ میں کچھ اشارے دیئے ہیں اور بتایا ہے جس طرح لوگ سوچ رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ یہ باتیں صحیح ہوں کس طرح بابر نے بتایا کہ رات گئے جب دلور انڈ فیملی سارے ستارہ کے گھر پہ تھے تو وہ اپنے بچوں کو لینے جب وہاں جاتے ہیں تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ جو ستارہ ہے وہ نانی سے مطلب اپنی ماں سے کال پہ بات کری اور بہت رو رہی اور بہت پریشان ہے تو انہیں یہی لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ ہوا ہے یعنی بابر نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو ستارہ ہے اس کی والدہ سے بات ہوئی ہے اور بڑے چھپے لفظوں میں یہ چیز بتا دی ہے کہ جو لوگ یہاں پر سوچ رہے ہیں جو چیزیں یہاں سوشل پلیٹ فارم پر پھیلی ہوئی ہیں وہ کہیں نہ کہیں حقیقت پر مبنی ہیں بابر نے کہا کہ کیونکہ دنیا والوں نے دیکھا کہ جب ستارہ کی امی یہاں سے گئی تھی خوش باش فٹ فارٹ گئی تھی تین گھنٹے کا سفر اڈھائی سے تین گھنٹے کا پھر وہاں جا کر انہوں نے کہیں اور اسٹے کیا اور بابر نے کہا وہاں سے انہیں زبردستی یہ لوگ اپنے گھر لینے آئے تو اس بیچ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ستارہ کی امی ہے ان کی یہ حالت ہے اور وہ اس برے حال میں ہیں اور اس کی ذمہ دار جو وہاں ان کے میاں بیٹے ہیں اور جو فیملی بیٹی ہے بہت ایک کہتے ہیں نا جو خود کو بہت ریلیجیس پورٹری کرتے ہیں تو ظاہر سے باتیں وہی لوگ ہیں اگر کی ایسا ہوا ہے کیونکہ بابر بھی کلیئر بات نہیں کر رہا ظاہر سے باتیں ان کی فیملی کا میمبر ہے اور اگرم کھل کے نہیں آ کر کوئی بھی بات کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے سکتا ادروائیس سب اس کے پیچھے پر جائیں گے اور بابر وہ بندہ ہے جس پر یہاں پر کوئی کہنا چاہیے جس کے خلاف کوئی سکینڈل نہیں بنتا جس کے خلاف کوئی کہانیاں نہیں بنتی تو مجھے لگتا ہے بابر نے بہت حمد کر کر اس سچ کو یہاں بیان کیا اور اس سچ کو یہاں بولنے کی جورت کی ہے ادروائیس کوئی اور یہاں بولتا تو اسے تھریٹ کیا جاتا تم یہ کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے تو آپ لوگ دیکھ لیجے کہ جو ریال فیسز ہیں وہ کیا ہیں اور جو ایک کن فایا کون بولا گیا تھا تو بے شک اللہ جب کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے اور آپ لوگ اسی طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں لیکن خدا کے لیے اپنے اس چینل چینل گیم میں ماں کو مت کھو دیجئے گا ماں کی قدر کیجئے ان کا خیال رکھیں وہ عمرہ کرنے گئی تھی اپنے ڈاکیمنٹس بنوانے گئی تھی یہ سب چیزیں کروائیے اور ان کا پروپر علاج ٹریٹمنٹ کروائیے آپ لوگ زیادہ زیادہ ویوز لے کر بلکل چپ سادھے پڑے ہیں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے آپ لوگوں کی جانب سے جو بی بی صاحبہ ہیں انہوں نے آکے ایک طویل پوسٹ لگا دی شکرانے کی لیکن ماں کے حوالے سے وہ بلکل خاموش ہیں تو یہ خاموشی توڑی ہے کیونکہ آپ لوگ انفلوینسر ہیں اور آپ کو دیکھ کر جو آپ کو دیکھنے والے ہیں وہ کیا سیکھیں گے یہی سیکھیں گے جو آپ دنیا کو دکھا رہی ہیں تو پھر تو بہت غلط چیز سکھا رہی ہیں اور جو آپ کے ساتھ جڑے لوگ ہیں یعنی جو آپ کی آڈینس ہے وہ کیا سیکھے گی آپ سے تو میں یہی کہوں گی خدارہ ماں کا خیال رکھئے ان کا علاج کروائیں ان کو عمرہ کروائیں جس طرح وہ چاہتی ہیں واپس پاکستان آنا انہیں پاکستان بھیجیں